بٹکلیس ڈاٹ کوم سے پیش کیا جا رہا ہے مولانا جعفر فقی ندوی کا جمعہ خطاب جنمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کی اپنی سرزمین سے انہیں نکال باہر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ چند چوڑ اور لفنگیں کسی کے گھر پر قابض ہو جائیں اور گھر والوں کو نکال باہر کریں اور خود اس پر قرصہ جمع بیٹھیں اور جو بچارے باہر کھڑے اندر آنا چاہ رہے ہیں ان سے کہیں تم وہی رہو یعنی ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے لاگو احتجاج کریں یا مقابلہ کریں مضاہمت کریں ان کی اپنے گھن سے ان کو بھگا دیں آج ظالموں نے یہی حال کر رکھا ہے ان ظالموں کے تاریخ بہت ہی قرآنی بہت ہی قدیم ہے یہ ظلم آگی سے نہیں ہو رہا ہے برطانیہ اور امریکہ کی ملی بھگت سے ونی سو ارتالیس میں عرض فلسطین پر قبضہ کر لیا گیا ونی سو ارتالیس میں ونی سو ارتالیس میں جرون کے فلسطینوں کا قتل عام ہوا پھر ونی سو چھپن کو خانی یورس میں فلسطینیوں کو بڑے پائمانے پر زباہ کیا گیا پھر ونی سو باسی کے دوران بھی ان کا قتل عام ہوا پھر دو ہزار بارہ میں بھی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی اور ان کا صفایہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ابھی جون کے وسط میں ابھی دو مہنے پہلے دو ہزار چار میں تین یہودی جوانوں کو جرون کے علاقے میں قتل کر دیا گیا یہودی تھے جس کا الزام دھر دیا گیا حماس پر حماس نے لاک کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہے ہمیں اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ان کی صفائی کے باوجود ایک فلسطینی نوجوان کو ابو حزیر کو پکڑا گیا ہو اس کا یغوا ہوا اور اس کو جرہ دیا گیا جس پر فلسطینیوں نے احتجاج کیا ان کے احتجاج کرنے کے عوض ان پر بم دا گئے گئے میرے عزیزوں اور دوستوں ان کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے اگر ہم ان کی تاریخ پر بھور کریں تو سائیکولوجی طور پر یعنی انسان پر جو اثرات ہوں گے معلوم ہوں گے کہ مسلمانوں پر ناومدی نہیں چاہے گی مسلمان امید کے دامن کو پکڑے رہیں گے کیوں ان کا ابرتہو ہمارے ساتھ نہیں ہے بہت قدیم ہے ان کی تاریخ انہوں نے اپنی نبیوں کو نہیں چھوڑا اپنے رسولوں کو نہیں چھوڑا خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑا تو ہما شما کا کیا شمار تو سائیکولوجی طور پر بھی نفسیاتی طور پر اثر پڑے گا اور انسان ناومدی کا شکار نہیں ہوگا درام کی تاریخ پر غور کیجئے انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی ہے رسولوں کو جھٹلایا ہے خود اپنے رسولوں کو قرآن نے صاف کہا وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مَنْدِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ جب ان کے پاس کوئی درانے مالا آتا تو کہتے یہ تو ساہر ہے جادوگر ہے کذَّاب ہے اپنی نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے قتل غارب گئی انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی روانت کی ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں اپنی نبیوں کو نہیں چھوڑا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ دَالِكَ بِمَا عَسَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے اپنی سرکشی کے باعث اور زیارتی کے باعث اپنے نبیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور نبیوں کو قتل کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے تھے انصاف کی علم بردار تھے عدل گستر تھے انصاف کا پرچار کرنے والے تھے اللہ میں صاف کہہ رہا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ النَّالِيمِ انہیں عذاب کی خوشخبری سنا دو کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا حسقائیل کونوں نے قتل کیا عشیاء بن عموس کونوں نے قتل کیا عرمیاء بن عموس کو انہوں نے قتل کیا حیث الیہی علیہ السلام و حیث زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا حتیٰ کہ حیث عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن قتل نہیں کر پائے اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا دور تو دور ہمارے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کیا ہے میرے بھر آپ کے آقا سرولد جہاں محمد مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں چھوڑا حدیث میں فرمایا گیا جب آپ کے افاد کا وقت قریب ہوا یعنی آخری وقت آپ کا گزر رہا تھا آخری وقت میں تھے آپ چلاقہ سہری کی حیثیت تھی اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آئیشہ سے یا آئیشہ مَعَدَالُ أَجِدْ عَلَمَتْ تَعَامُ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ میں نے خیبر میں جو کھانا کھایا تھا جو کھانا میں نے تناول کیا تھا اس کا احساس مجھے ابھی ہو رہا ہے فَهَاذَا عَوَانٌ وَجَدْتُ اِنْقِطَعَ عَبْهُرِ مِنْ دَالِكَ السَّمْ عَبْهُرِیہ کہتے ہیں دل سے نکلنے والی دو رڑوں کو کہہ رہے میرے دل سے نکلنے والی دو رڑیں ٹوٹی جا رہی ہیں اس کھانے کا اثر جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کا احساس میں ابھی میں سس کر رہا ہوں تو میرے عزیزوں ہمارے اور آپ کے نبی سرورد و جہاں احمد مصطفیٰ تک کو جس پمج نہیں چھوڑا وہ ان فلسطینیوں پر ظلم دھائیں تو ہم ناومیدی کا شکار نہیں ہوں گے انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا خدا ہمارے نبی سرورد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو ہم مسلمانوں کو فرہاں چھوڑیں گے خدا کے آوامر کی تحریف انہوں نے کی خدا کی کتاب میں تحریف جیسا کام انہوں نے کیا من الذین حادوا يحرفون الكلمة عم وازعہی وَيَقُلُونَ سَمِعْنَا وَعَسَيِّنَا خدا کے انہوں تورید میں تحریف اور تصحیف کی تورید کو بدل دیا حتیٰ کہ انہوں ہی کے بڑے مفکر جان پال نے عیسائی مذہب کے اندر بھی تبدیل پیدا کی اس سے بھی مسکر کر کے رکھ دیا مذہب کو نوچھوڑنے والے دھرموں کے اندر تبدیل پیدا کرنے والے رسولوں کے ساتھ قتل کا معاملہ کرنے والے قتل خون کا معاملہ کرنے والے ان فلسطین انہت فلسطینوں پر جب زنگھاتے ہیں تو ہمیں امید بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا ان مذنمین کا ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے امید کے دامن کو تھامنے کی ضرورت ہے لوگوں کا لڑانا اپس میں ان کا ترہ انتیاز رہا آج بھی دیکھئے سی سی کو انہوں نے بٹھایا انہی کا آدمی ہے مصر میں انہی نے انہی کو بٹھایا اپنے آدمی کو بٹھایا شیعہ سنگی کو لڑوایا انہوں ہی نے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی وہ خضرس کا تاؤن کرتے تھے ہتھیار کے ذریعے سے اور آوس کا بھی معلوم تاؤن کرتے تھے قبیل آوس کا ان کو آپس میں لڑاتے تھے بار بار اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے ان دو قبیلوں کو لڑانے کی کوشش کی میرے عزیزوں اور دوستو یہ صرف مسلمانوں کو نہیں تمام لوگوں کی ان کی قدر کے مستحق ہیں کیا ہندو کیا عیسائی کیا ہمارے برادران وطن وہ صرف اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے سب ہمارے غلام ہیں سب کو اللہ نے ہماری خدمت کیلئے پیدا کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو قتل کیا تھا اگرچہ انہوں نے اس میں تحریف کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ کیا اس کو یہ ان کا ثبوت ہے ان کی اپنی تورید محرف تورید جس میں انہوں نے خود لکا ہے جس تورید میں انہوں نے تحریف کیا اپنی طرف سے اليہودی انداللہ اکبر من الملائکہ یہودی کے حیثت اللہ کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ بڑی ہوئی ہے جب کوئی جاہل اور انپڑ گوار کسی اسرائیل کو مارتا ہے کسی یہودی کو مارتا ہے تو خدا کی عزت پر حملہ ور ہو رہا ہے یہودی اللہ کا ایک حصہ ہے یہ ان کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے مِنَ الْعَدْلَ أَنْ يَقْتَلُ أَنْ يَقْتُلَ الْيَهُودِي بِيَدْهِ كَافِرًا وہ کہتے ہیں عدل پر مبنی بات یہ ہے انصاف پر مبنی بات یہ ہے کہ یہودی کافر کو یعنی اپنے آلہ ورہ سب کو کافر سمجھتے ہیں جائیں جس دھرم کا ہوں کہتے ہیں اس کو قتل کرنا ہمارا حق ہے اور اس کو قتل کرنا گویا تخرب پیش کرنا ہے اللہ کے پاس نظر نہ پیش کرنا ہے گویا ہو کسی کو قتل کرتے ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں اس کرنے میں بھی آج کی صدی میں بھی انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا قرآن کو تحریف کرنے کی کوشش کی اللہ نے ان کی سادش کو صبتاز کیا لوگوں پر واضح ہو گئی انہوں نے اپنی طرف سے قرآن بنایا اور آیتوں کے اندر تحریف کی لیکن یہ حقیقت واضح ہو گئی کیوں اللہ نے خود کا قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے آج بھی مسلمانوں کو انہوں نے للایا تھا شیعہ سننی کو انہوں نے لانے کی کوشش کی شام کا معاملہ ہو عراق کا معاملہ کیا ہو رہا ہے شیعہ سننی کا معاملہ کر دیا علماء اقبال نے پون صدی پیشتر فلسطین کے مسئلے پر رائل کمیشن کی رپورٹ کو علماء اقبال کی جانب سے مسترد کر دیا گیا علماء اقبال نے عرب عوام کو دو مشورہ دیئے تھے ایک مشورہ یہ تھا علماء اقبال نے عرب سب سے پہلی چیز یہ تھی مشرق کے عوام کی بطا صرف اس راز میں مزمر ہے کہ ترکوں اور عربوں کا اتحاد قائم رہیں عرب اور ترک کے اندر اتحاد ہو جائیں آج دیکھئے شیعہ اور سننی کو توڑ کر انہیں مسلمانوں کو کمزوڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ فلسط مسلمانوں کے قبل ثانیہ کو قبل اولا کو جڑ پیڑ سے اکھار دیا جائیں اور مسلمان آپس ہی میں لننے لگیں یہ ان کا مقصد ہے میرے عزیز اور دوستو دوسری چیز میرے عزیز اور دوستو اس کے کچھ اسباب ہیں جو واقعات پیش آئے اس کے کچھ اسباب ہیں جہاں وہ خود سبب یہودی بنے ہیں مسلمانوں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے مسلمان بھی اس میں پورے کے پورے شریک ہیں علماء اقبال نے کہا تھا اس وقت عرب عوام کو اپنے بادشاہ پر اعتماد کرنا چھوڑ دینا چاہیے پون سدھی پہلے یہ بات علماء اقبال نے کہی تھی عرب عوام کو اپنے بادشاہ پر اعتماد کرنا چھوڑ دینا چاہیے جب تک عرب عوام اپنے بادشاہوں پر اپنے حکمرانوں پر اعتماد کرتے رہیں گے اسی کی طرح اسی تیسی ذلت کا انہیں سابقہ کرنا سا سامنا ہوگا جارٹ گل لو یعنی عیسائی ہے وہ خود کہہ رہا ہے مسلمان حکمرانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کوئی بھی عرب یا مسلمان رہنما فلسطینیوں کے قسل عام کے خلاف کھڑا نہیں ہوا کسی نے انگلی سے اشارہ بھی نہیں کیا اے عربو انہوں نے کہا اے عرب کے حکمرانوں اس کا عذاب چکھنے کے لئے تم تیار ہو جاؤ اس کا وباد تم پر ہوگا اپنے حکمہ انہیں اپنے رعیت کا سبایا تم کر رہے ہو ظلم کے پہار تم خود توڑ رہے ہو اور ان بیچارے نحتوں کو ظالموں کے حوالے تم کر رہے ہو تیسی رچی سے میرے عزیزوں اور دوستوں آپ مسلمانوں کے اندر احساس ذمہ داری نہیں رہی ذمہ داری کا احساس نہیں رہا ہر ایک آدمی اپنے کام میں مگن اپنی فکر میں مگن اپنے معاش میں مگن سمجھتے ہیں دین کا کام یہ دین کا کام نہیں ہے عالم اسلام کے حالات سے واطفیت یہ دین نہیں ہے سمجھتے ہیں دین سے مراد سے مجد میں تذبیر لے کر بیٹھ جائیں صرف نوافل کی پابندی کریں عالم حالات میں اسلام مسلمانوں کے ساتھ کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں ان سے واطفیت کو غیر دین نہیں سمجھا جا رہا ہے اس لئے دیکھئے بخاری کے حدیث ہے مَنْ لَمْ يَحْتَمْ مَبِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے معاملات سے جو دلچسپی نہ لیں وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے ہمارے پڑوسی ملک کے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک فلسطینی سفیر کو رونا پڑا دسویں بہنے لگے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا برملا اس نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسرائیل ہمارے بچوں اور عورتوں کو خسل عام کر رہا ہے ہمارے بچوں اور عورتوں کا خسل عام کر رہا ہے اور مسلم اممہ فٹبول کے ورلڈ کپ دیکھنے میں مشغول ہیں کوئی فکر نہیں انہیں عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کھیل کود میں فلموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں مگن ہے یہ بھی یہودی سادش ہے لگا دیا مسلمانوں کو کھیلوں میں لگا دیا ناشگانوں میں لگا دیا تاکہ مسلمان مشغول رہے جاگے نہیں میرے عزیزوں اور دوستوں تیسری چیز میں جس طرح میں نے کہا اتحاد علم اقبال نے بھی کہا تھا مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے سیسا پلاہیوی دیوار نہیں بنیں گے اپنے آپسی اختلافات کو جب تک بھولیں گے نہیں ایک امت بن کر سیسا پلاہیوی دیوار بن کر کھڑے نہیں ہوں گے ذلت کا سامنا ان کو ہوگا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبْرِي حُکُمْ آپ اس میں جھگڑو نہیں تم ناکام ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی میرے عزیزوں اب غور کیجئے یہ ہماری مجاہدین ہیں یہ فلسطینیے نحتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا عرب مفکر اہوانی مفکر فاہمی ہوئی ہی کہتے ہیں عرب مامالک اور عرب حکومانہ آپس میں لڑتے رہے امت کی طرف سے دفاع کا کام کوئی کر رہا ہے یہ نحتے فلسطینی ہیں جو دیوار بن کر کھڑے ہیں جو بند بن کر کھڑے ہوئی یہ بند ٹوٹ گیا تو پورا عالم عرب غرق ہو سکتا ہے ان کے بردے مفکرین نے کہا تھا ہمارا مقصد صرف فلسطین نہیں مصر ہے عراق ہے ایران ہے تمام مسلم مامالک تگھ ہماری حکومت ہے یہ ہماری اپنی سرزمین ہے میرے عزیزوں یہ نحتے فلسطینی بن بن کر کھڑے ہیں اس طفان بلا خیز کے آگے اور پوری امت کی طرف سے مدافعات کا حتہ دا کر رہے ہیں میرے عزیزوں آج عرب حکمانہ کہتے ہیں مضاحمت کو چھوڑ دو مفاحمت کو اختیار کرو اسی مفاحمت نے انہیں کہا کڑا کر دیا اٹھاون اسلامی ممالک ہیں ان کی حیثیت کیا ہے مفاحمت مفاحمت ڈائلاغ ڈائلاغ کہتے کہتے تھک گئے اور ذریعہ رسوہ ہو گئے لیکن ان نہتے لوگوں نے ان فلسطینیوں نے مقاومت کو اپنایا مضاحمت کو اپنایا مفاحمت کو نہیں جنہوں نے اپنا آغاز جنہوں نے اپنا آغاز ونیس سو ارتالیس میں غلیل سے کیا تھا گھوپن کہتے ہیں غلیل سے کیا تھا پھتروں سے کیا تھا ترقی کردے کرتے ہی نہیں ہوئے انہیں نہتے فلسطینیوں نے انہیں ہماس نے آج مزائل داغر ہیں ایسے ایسے مزائل جس کی رفتار ایک سو بیس کلومیٹر تک مار گرانے والے تلابید کے وسط تک کو نشانہ بنانے والے آجھی پیچے نہیں ہٹ رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں کہیں ہم شہید ہو جائیں گے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے قبل اولا کو ہم ان ظالموں کے حوالے آج ہوں ایسے مزائل بنائے بنانے لگے ایسے راکٹ بنانے لگے اور ایسے ہوائی جاس بنانے لگے بغیر پائلٹ کے ہوائی جاس چل رہے ہیں ان کے تو غور کیلئے صبر کا انہیں نہتے فلسطینیوں کا صبر کا سمرہ تھا یہ انہیں کا مجہادہ تھا صبر کر کے انہیں نے کر دکھایا صبر کرے تو مسلمان ایک مجہیں کہاں پہنچ سکتا ہے انہیں کی صبر کی وجہ تھی جو عرب حکمارہ مزاق بڑھاتے تھے ان کا ان غلل سے کیا کروگے ان کی مزائلوں کا مزاق بڑھاتے اور کہتے تھے یہ تو پٹاخے ہیں اس کے حیثیت کیا ہے آج وہ بھی تھر تھرہ رہے ہیں ڈر رہے ہیں کام رہے ہیں ان کی مضاہمت کی وجہ سے میرے عزیزوں اور دوستوں دوسرا فائدہ یہ ہوا ان کی صبر کا ان مجہیں ان نہتے فلسطینیوں کے صبر کا فائدہ یہ ہوا جن عربوں نے اسی حماس کو موردی الزام ٹہر آیا تھا اور پورے مسائب کا جن انہیں نہتے فلسطینوں کو ٹہر آیا تھا بات کھل کر سامنے آ گئی روز روشن کی طرح بات آیا ہو گئی ان کے مفکرین یہ عیسائی مفکرین تک کہنے لگے نوم چمسکی تک کہنے لگا یہ ایک منظم نسل کشی ہے تسل عام ہے یہ جنگ نہیں ہے یہ منظم نسل کشی کی جا رہی ہے تسل عام ہے جو الزام صرف حماس پر دھرا جا رہا تھا آج حقیقت کی طرح ماضح ہو گیا یہ نہیں کہ سبر تھا ونیس سو اور تالیس میں اسرائیل کے جن مفکرین نے جن آتھرس نے جن تھنکروں نے اس کی بنیاد رکھی تھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ نہتے غلیل اور پتروں سے لڑنے والے سار سے زیادہ سار تک پہاڑ کی طرح جمع رہیں گے اور ہمارا موقع مقابلہ کریں گے جن کے ساتھ سپر پاور بھی ہے انہیں تسول بھی نہیں تھا وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ سار سے زیادہ عرصے تک ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور آج بھی اسی طرح تروں تازہ رہیں گے میرے عزیزو اور دوستو وقت نہیں ہے میں ہمیں زیادہ تفصیل سناوں آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے آپس میں ملجل کر رہنے کی ضرورت ہے یہ اتحاد ہماری کامیابی کی زامن ہے جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے ضریل اور رسوہ ہو کر رہیں گے خود اپنے اندر تبدیل نہیں لائیں گے تب تک ہم ضریل اور رسوہ ہوتے رہیں گے اور پھر اپنے بھائیوں کے حالات سے واقع ہونے کی ضرورت ہے عالم اسلام کے حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے معلومات ہوں یہ بھی سراسر دین ہے اللہ کے نبی نے خود کہا ہے مسلمانوں کے حال احوال کیا ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں مگن رہیں ان نہتوں کو چھوڑ دیں ان کے لئے دعا تک نہ کریں میرے عزیزو اور دوستو یہ ماہر رمضان ہمارے اندر احساس پیدا کر رہا ہے سبر پیدا کر رہا ہے غریبی اور فقر و فقر کیا اس کا احساس پڑھ رہا ہے ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے جو مظلومین اور جو محصورین ظلم کا سامنا کر رہے ہیں سابقہ کر رہے ہیں یہ روزے دار بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہے گا اسے احساس ہوگا وہ لوگ جو بیچارے مظلومین ہیں ان پر کیا حال ہو رہا ہوگا وہ ظلم کیسے سے رہے ہوں گے یہ احساس پیدا ہوگا یہ روزہ مسلمانوں کے اندر ہمدردی بھائی چارہ اخوت پیدا کرے گا یک جہتی پیدا کرے گا اور ہمیں مضبوط کرے گا ایک مالک میں یعنی ایک طاقتور انسان بنائے گا سسا پلائیوی دیوار بنائے گا دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی ساتھ افطار کر رہے ہیں ایک ہی ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں کوئے یہ احساس پیدا کر رہے ہیں ہم سب بھائی ہم سب بھائی بن دھوپ میں بھی احساس ہیں پیاس میں بھی احساس ہیں آسودہ ہیں پیٹ بھرے ہوئے سب احساس سہری کر رہے ہیں گویا خوشی میں غمی میں تکلیف میں درد میں سب ہم بھائی بھائی ہیں یہ احساس میں ماہ رمضان پیدا کر رہا ہے اجتماعی طور پر یہ جو روزہ رکھوایا گیا ماہ رمضان میں یہ احساس سہری اور افطاری کا اسی اتحاد اور اسی اجہدی کو پیدا گجاگر کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں جو مظلومین ہیں جو محصورین ہیں ان کے ظلم کا احساس ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے میرے عزیزوں ایک کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کہیں اللہ تعالیم جو میں آپ کے سامنے کے لیے جو محصورتا ہے جو محصورتا ہے